مجھے اس کے لئے صبح وحیر زندگی اور بریک سے بریک سے واپس آیا ہے اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جو آگے بڑھائیں گے نمران بھائی میں آیا کے لئے کافی تیکنکل ایڈیز کی بات ہوئی تو میں کچھ دپارمیٹس کی بات کروں گا لگوں کو یہی بات لوگ زیادہ آر جیسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو ہی سنتے ہیں تو کچھ دپارمیٹس کے بارے میں ہمارے بیورڈز کو بتائیں گے کہ کون کون سے اور سے دپارٹمنٹس ہیں ریڈیو کے اندر اور کس کس طرح کی ورکنگ ہوتی ہے ریڈیو کے اندر اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریڈیو ہے جب ون من شو نا تو ایک ہی شخص کو آپ سن رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے پوری ٹیم ہے اس کے پیچھے اس دپارٹمنٹ سے انہوں کام کر رہے ہیں مثال کا طور پر پروڈکشنل ڈپارٹمنٹ ایک الگ سے ہے جو پروگرام کو پروڈیوز کر رہا ہے کہ آپ کے لئے کیسے اور کس طرح کے پروگرام دیکھے آرے ہیں انجینلنگ کے دپارٹمنٹ الگ سے جو آپ کی آواز اور جتنے بھی ٹیکنیکل کے مراہے ہیں ان پر کام کرتے ہیں اکاؤنٹس کا آپ کی دوسرے دپارٹمنٹ الگ سے ہیں بنیادی طور پر دو دپارٹمنٹس انجینلنگ اور پروڈکشن کے دپارٹمنٹ ہیں جو ریڈیو کی دنیا کو پروان چلانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں میں کھوٹا سچ میں آئٹ کرتا چلوں مران بھائی نے بات کی کہ ریڈیو ون من شو ہے سننے والوں کو یہی لگا ہے کہ گروہ میں بیٹھ کے بولا جا رہا ہے ایک پروگرام جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس سے پروڈیوسر پروگرام کو ویریفائی کرتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کیا کیا کانٹنٹ آپ کے پروگرام کا حصہ ہوں گے پروگرام کے لئے گانوں کی سیلیکشن ہے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا گانا کیا ریڈیو پاکستان اس کے رولز ان ریولیشن میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم پروڈوسی ملک کا کوئی گانا شامل نہیں کر سکتے کیونکہ ریڈیو پاکستان اس کے لئے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ اس کے لئے ہم نہیں شامل کر سکتے پھر اس کے بعد یہ چیزیں آجاتی ہیں کہ اکاؤنٹ کی آگم دان میں آپ نے بات کی تو اسے تو ہمیں چیکس ہی آ رہیں گے بہر اس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرے تو اکاؤنٹس is a different thing کیونکہ اس کا ہم سے تعلق ہوتا ہے ریڈیو کے اس لیول پر جاگے تو نہیں ہوتا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹرانسمنٹر ایک ہوتا ہے ٹرانسمنٹر ایک مشین ہوتی ہے جو کہ مایکرو فون سے کنسولنگ مشین سے کنسولنگ مشین ہوتی ہے جو پورا پینل ہوتا ہے والیوم اپر نیچے کرنے کے لیے مکسر ہوتا اس کو کنسول کہا جاتا ہے تو کنسولنگ مشین کو ٹرانسمنٹر کی مشین سے کنیکٹ کر کے ٹرانسمنٹر ایک بوسٹر ہوتا ہے جس جو کہ آپ کی آواز کو ٹاور تک لے جاتا ہے ٹاور سے پھر ہوا میں پھینک دیا جاتا ہے جس سے پھر آپ اس کو ریڈیو سیٹ ریسیور پہ یا آپ نے موبائل سیٹ پہ ریسیور کر رہے ہوتے ہیں تو اس سب کو مینج کرنے کے لیے انجینرنگ ٹیم ہما وقت سٹینڈ بائی ہوتی ہے کہ کسی وقت خدا نہ خاصت آپ کو مشین میں پرابلم آ جائے تو اس کو اسی وقت اسی لمحے جوہاں دور کرنا ہوتا ہے انجینرنگ دپارٹمنٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ان کے بغیر اپنی بھلے بولتے رہیں کمرے میں بیٹھ کے مشین بند ہوگی تو ہماری بات آپ تک بہت ہی نہیں سکے گی تو یہ مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں پھر آپ کے جو میسیجز ہیں آپ کو ٹیلی فون کالز ہیں اس میں ایک بہت اچھا اور اہم ڈیوٹی افیسر کا ہوتا ہے جو بیٹھا ہوا ہمارے تک آپ کے میسیجز پہنچا رہے ہوتے ہیں ویسے ہمارے ہم خود بھی میسیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے باقی چیزوں کو اور بھی دیکھنا ہے کنسول کو بھی دیکھنا ہے گانے بھی چلانے بھی بھولنا بھی ہے ادھر سے ہیڈ آفیس سے نیوز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ٹائم لیوز بھی ہم نے اونر دینی ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہیلپنگ ہیں جو ہے وہ ایک ڈیوٹی افیسر کوارڈینیٹر کی صورت میں وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے تو یہ وہ سارے مین اہم ڈیپارٹمنٹ ہیں سب سے بڑا ڈیپارٹمنٹ ہی ہمارے ہیڈ ہیڈ کا ہوتا ہے مزرگ کے ساتھ میں نے اشاہد کٹی ہے آپ کی بات اس کے مطفیل ہوں آپ کے سامنے ڈیفائن کیا ہے تھیکھا اور وہی دیس میں بڑی مطلب لکث کی بات ہے جو ہم بات کرتے ہیں ریڈیو ایسر ونمین شو تو ایک شخص سٹوڈیو ہے بیٹھا ہوئا ہے اس کے سامنے ماہک ہے اور وہ پورے سسٹم کو آپریٹ بھی کر رہا ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کے میسیجز آپ کی کالز اس کے ساتھ ساتھ جو وہ پلے کر رہا ہے میوزیک وہ بھی ساتھ ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے اور جو وہ گفتگو کر رہا ہے وہ بھی شاملے حال ہے اب مکرہ وقت میں اس نے درمیان میں کچھ کمرشلز ہیں ان کو بھی آنئر کرنا ہے اسلام آدھ ایڈ آفیس ہے اس کو لنک بھی کرنا ہے اور اگر ازان کا وقت ہوتا ہے تو آپ نے ازان اور ناتے رسول مقبول بھی آپ اس پر شامل کرتے ہیں اب یہ جو سب کچھ وہ کر رہا ہے جو میوزیک کو پلے کر رہا ہے بقاعدہ ایک ریجسٹر پر لاغ بک پر بگو لکھا ہے مطلب ایک اکیلا شخص ہے جو ان تمام کاموں سے نبورت آزما ہو رہا ہے اور ان تمام کاموں کا سامنا کر رہا ہے اب جب بعض وقت ہمیں بلسنا رسے آتی ہیں جو کہتے لیے آپ نا ہماری افنا میوزیک ہے فنا فرمائش ہے آپ اس کو شامل کر دیں تو بہت سا لوگ اس بات پر خفا ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری فرمائش شامل لے کی اب بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو اندر بیٹا ہو رہا ہے وہ کس مصیبت کا شکار ہے کہ وہ ایک وقت میں مستصر سے وقت میں کن کن کاموں سے کو دیکھ رہا ہے اور وہ ساتھ میں اپنے جو ہیڈز ہیں ان کی انسٹرکشنز کو بھی دیکھتا ہے کہ اگر آپ کو ایمننسی کی صورت میں کوئی خاص بات کہی جاتی ہے تو آپ نے اس کو بھی فالو کرنا ہے تو جو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ریڈیو میں آپ جو لوگ سنتے ہیں وہ صرف ایک شخص اس کو سب کو ہوا میں پھینک رہا ہے اور ایک شخص اس کو آنئر کر رہا ہے اور وہ سارا کردار ریڈیو کا جو پریزنٹر ہے وہ کر رہا ہے لیکن بہرحال اس میں کوئی شکل نہیں اس کے پچھے پوری ایک ٹیم ہے جو آپ تک آواز ملچانے میں اور وہ چاری پروڈکشن آپ تک ملچانے میں اپنا کردار دار کر رہی ہے جب ارز تو یہ لسنرز کی ریپیزنٹیٹیو آپ کے ساتھ بیٹھیں پوچھیں نہیں کہ آپ سے کیوں حفاؤ جاتے ہیں لسنرز بینگر لسنر کیا کہیں گے نہیں ظاہری بات ہے وہ میں اگر بات کروں اب جس طرح موبائل پہ یہ آپ آگے ہوئے پہلے تو جس طرح جس طرح بھی بات کیا کہ ہماری نانی دادیا وہ اپنے پاس ایک ریڈیو رکھتی تھی اور پھر وہ پروگرام سنے جاتے تھے آپ ریڈیو پہ بھی سلاحہ موبائل پہ بھی ہمارے پاس آگے تو ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ سب کے پاس آپ کو فسلیٹیوز موجود ہیں یا وہ شہروں میں رہتے ہیں بہت سارے آپ کے مرحبہ لسنرز وہ گاؤں سائیت سے کافی زیادہ جب تک میں سنتا ہوں جیسے تو وہاں سے جتنے بھی کالز آرہی ہوتی ہیں وہ definitely وہاں سے ہوتی ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ ریڈیو پہ جو لسنرز وہ ہر طرح آئے ٹی وی میں ایسا نہیں ہے ٹی وی میں اگر آپ آپ خبریں سنتے ہیں آپ کے پاس ریموٹ آپ کے آگ میں اگر آپ ایک چیز اچھ رہے تو ٹی وی میں مطلب چوائس ہے اگر کوئی ڈراما پسند کرتا ہے کوئی موویز پسند کرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نیوز میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں ملکی جو معاملات ہیں اس میں آپ کے دلچسپ بھی ہے کرنٹ افیر سے آپ تھوڑی شوقین ہیں تو آپ ان چیزوں کو دیکھتے لیکن جو ریڈیو ہے ریڈیو کا جو لسنر ہے وہ ہر طرح ریڈیو کا لسنر ایک بزنس مین بھی ہے ریڈیو کا لسنر ایک درائیور بھی ہے ریڈیو کا لسنر وہ دور دراز خیت کھلیانوں میں بیٹھا ایک بزرگ بھی ہے ریڈیو کے لسنر خواتین بھی ہیں خواتین کے بڑی تدعات شامل ہیں ریڈیو کے جو لسنر ہیں وہ تمام شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو سنن رہے ہیں آپ کہاں کہاں بھی سنن رہا رہے ہیں اس بات کا آپ کو بھی علم ہے کہ سنن رہے ہیں اور بعض ایسے بھی اتفاق ہوتی ہیں کہ بہت ایسے لوگ جن سے آپ کبھی تبکوں نہیں رکھ سکتے کہ انہوں نے آپ کو سنن رہے ہیں وہ بھی آپ بتاتے ہیں کہ اپنے اپنے پروگرام میں یہ بات کی تھی اور اس وقت میں پروگرام کر جائے بھرگر 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 یہ اب تو بہل یہ فسینٹی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ریڈیو کو دلکل آپ نے ٹی وی کی بات کی رہا بھئی زہر صاحب آپ نے ٹی وی کی بات کی تو ٹی وی آج سے کچھ سال بیچھے چلے چلے جب یہ کیبل چینل نہیں تھے اتنے زیادہ آپ ٹی وی چلے جائیں تو وہ چھتے جا کر ٹی نا سیٹ کر نا ٹھیک ہے اوپر سے صدائیں لگانا اور وہ بھی ایک ریڈیو اب اس لیول پہ ہے لیکن ریڈیو آگے جائے گا ضرور جائے گا یہ کسی بھی سنجز میں جائے انٹرنیٹ ریڈیو میں جائے ریڈیو آگے ضرور جائے گا کیونکہ ریڈیو کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جائے جائے کیونکہ خدا نہ خواستہ آگ جس طرح آپ سب سنتے ہیں کہ انڈیا پاکستان یہ رات اور نازق ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خاکہن بدہن اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو مواصلات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ریڈیو کے لئے صرف ایک بات کہوں گا ایزا لسلر اگر میں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرہ مواصل 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 ایک جو چیز جو آپ لوگ ساتھ جوڑے رکھتی ہے اگر اب پتہ نہیں کافی مواصل لیکن جو کال سلسلہ ہوتا ہے جو وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جوڑنے کا کہ اگر میں پرگرام سوال رہا ہوں تو میں کال کرتا ہوں تو میری کال ملتی پورے ان دوگ سنتی رکھتا ہوں یہ بہت پوزید ریڈیو بکیدہ خسن ہے ساتھ بکیدہ کام آکھ موقت کھنا چاہتے ہیں میرے اللہ کے began Ceita کیا پر مکتوں کے علمω18 سے 55% آپ اور وقتی کے قیاد نہیں ہیں آپ ہر وقتی Прککوں کو کازی بھی ریڈیو بھی سنگے اگر آپ گرائیبنگ کرنے کے ریڈیو سنگے ہیں اگر آپ و komtر پہ multiple ریڈیو سن شد roles اور آپ کشن طلیم کے کام کر رہے ہیں تو بالکر ہوتا ولیوں کے لئے لوگیں اگر آپ کو کریں ریڈیو کو سنگے ہیں مطلب ہے آپ کو تی وی اٹھا کر نہیں ریڈیو کا مزار تھا کہ بہت پہلے جب پورے کاؤں میں شاید ایک ریڈیو ہوتا تھا تو آپ کسی ڈیرے میں بیٹھ جاتے ہیں وہ بابا جی نے ریڈیو رکھا ہے لوگ اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ریڈیو کو سند رہے ہیں اچھا ریڈیو کی خوبصورتی ایک اور بھی ہے ابھی زاہل صاحب نے بات کی کہ کال کرتے تھے اب زاہل صاحب دو چیز اور ایڈ ہوئی ہیں ایک تو ایس ایم ایس آپ کر سکتے ہیں دوسرا فیس بوک کے ذریعے کمنٹ اب جب جس نے ایس ایم ایس کار یا کمنٹ کیا ہے وہ اس وقت تک ریڈیو سننا نہیں چھوڑے گا اچھا تھا اس کا نام دیا آمیر بھائی یہ بھی اصل میں جو لسنر ہے ریڈیو میں جو لسنر ہے اس کی بھی اب قسمیں ہیں کہ کون سا لسنر کس طرح گیا ایک لسنر بس اس طرح گیا جس کی کٹیگوری آمیر بھائی نے بتائی کہ وہ بس اپنا نام سننا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے نام سے میوزک جو ہے وہ آن ایر کے جائے تاکہ اپنے دوستوں کو بتا سکیں کہ میرے نام سے یہ جو میوزک ہے یا مجھے یہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے کچھ لوگ ہیں وہ بس کہتے ہیں ہمیں ہمارے جو کہ بڑھتے ہیں آج تو بس ریڈیو پہ مجھے بڑھ دے سیلیبیٹ کر دے آپ کو بڑھ دے سیلیبیٹ کر دیا آپ نے ریڈیو آف کر دیا لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں کچھ لوگ آپ کے ریگولر رسل ہوتی ہیں جو صرف آپ کو ہی سنتے ہیں اس میں دیفنیٹی ہی ہوتا ہے کچھ آرڈیز ایسے ہیں جو ان کے فالورز ہوتے ہیں میں اگر طبیباً پانچ چھ سال یا دس سال پہ جنبیٹا بارہ بجے ایک پروگرام اس میں شائع نہیں ہوتی وسیم حیدر صاحب اور دھیمے لہجے میں وہ شیر پڑھتے ہیں ان کا بندے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ غم ہو جاتا تھا اصل میں دیکھیں یہ آواز کی دنیا جو صداکار ہیں وہ آپ چونکہ بس آواز شننے ہوتے ہیں آپ اس کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے تو اب اس بھی منحصر ہے کہ وہ آپ کو کس دنیا میں لے کے جانتا ہے اپنی الفاظ کے صورت میں اور وہ اپنی الفاظ کی ادائیگی سے اپنی انہی لفظوں سے آپ کو ایک نئی دنیا میں لے کے جانتا ہے اور اس میں آپ ان کے ساتھ ملکل چلے جاتے ہیں اور اس کا ایک الگ سے بس ہے ملکل اور یہ مطلب ان چھوڑیں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آر جنس بہت ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں اپنی ایک آواز سے وہ ایک ٹائم ملکل دلوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا ہوتا ہے اور میں اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ چلوں مجھے نہیں پتا دیکھنے میں یہ چیز اپلائی ہو رہا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے آپ اس چیز کو ویریفائی کریں گے کہ جب تربیتی عمل آواز کا ہو جاتا ہے تو دیفنیٹلی وہ تربیتی عمل تربیتی عمل سار بھار چیز پر ہی ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں مجھے لگتا ہے اور یہ ایسا لگتا ہے آپ کے پاس مارجن بہت کم ہوتا ہے صرف آواز ہی ہے اس ہی کے ذریعے آپ نے اگلے بندے اور لسنر کو متاثر دیا اور آپ ٹی وی پر دیکھیں گے آپ کے جیسٹرز ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں کی مومنٹ ہوتے ہیں آپ کا ڈریس اپ ہوتا ہے تو آپ اس سے کافی گزارہ کر لیتے ہیں لیکن صرف اگر آپ ریڈیو پر تو آپ نے صرف اپنی وائس کال لیتے ہیں لیکن یسرا میں ایک چیز بتاؤں گا آپ ضرب کیجئے گا کہ اگر آپ کے ایکشن اچھے ہیں آواز میں وہ تاثر نہیں ہے جو ہونا چاہیے تو آپ کے ایکنگ بکار ہے وہ تاثر نہیں جانتا ان سب نے تو کافی آواز کے بارے میں بات کری اور میری کافی آواز ان سب نے دبا بھی دی ہے لیکن کیونکہ اس پروگرام کا ہوسٹ تو میں ہی ہوں تو ایٹ دن تو مجھے ہی بولنا ہے تو یہاں ہم سب ان کی آواز دبا کے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ہواہ ساتھ ہی رہیے دیکھتے رہیے صبح بخیر ستگی موسیقی